بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان خلافی فی البسملتی انہا من الفاتحة املا اس پر ام نے کچھ تمہیدی باتیں آپ کو بیان کر دیتی اور اس کا ترجمہ باقی رہا تھا ہے نا ایسی کچھ تھا پہلے نیچے تک ترجمہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ کا جز ہے اس کا ترجمہ بھی ہو گیا تھا اس کا ترجمہ ماں بیند دفتہ نے کلام اللہ یہاں ترجمہ ہو چکا تھا دلائلو جزئیت تسمیت من الفاتحہ یہاں سے پڑھنا ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دلائلو جزئیت تسمیت من الفاتحہ ولنا احادیث کثیرت منها مارو روا ابو حریرت رضی اللہ تعالی عنہ انہو علیہ الصلاة والسلام قال فاتحة الكتاب سبع آیات اولاہمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقول ام سلمت رضی اللہ عنہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحة وعدت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آیتا ومن اجلها اختلف یا اختلف في انہا آیت برأسها ام بما بعدها وَالْعِجْمَاعُ عَلَىٰ أَنَّ مَا بَيْنَ الدَّفْتَيْنِ قَلَامُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَالْوِفَاقُ عَلَىٰ اِثْبَاتِهَا فِي الْمُسَاحَفِ مَعَ الْمُبَالَغَتِ فِي تَجْرِدِ الْقُرْآنِ حَتَّىٰ لَمْ تُکْتَبْ آمِينَ یہاں پہ علامہ بیضاوی سورہ فاتحہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جزے فاتحہ ہونے پر دو حدیث سے دلیل پیش کی جاری ہے اس کے بعد ایک دلیل یہ ہے کہ اجماع ہے اس بات پر ایک عمومی دلیل ہے کہ قرآن پاک میں دفتین کے درمیان دو دختیوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ قرآن ہے اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کسی نے قرآن سے ہٹایا نہیں یہ عمومی دلیل ہے جزے فاتحہ جزے فاتحہ ہونے کے لئے جو اصل دلیل ان کی یہ دو حدیث بیان کر رہے ہیں ایک حدیث کے رابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتحة الكتاب سبعو آیات اولاہن بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے مطلب کیا ہو جائے گا اس کا کہ سورہ فاتحہ کی سات آیتیں ہیں اس میں پہلی آیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور یہ بھی شمار فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تو اب یہ دو حدیث جس طریقے سے انہوں نے پیش کیا اسی طریقے سے ہمارے پاس بھی جو ہے نا چند حدیثیں ہیں جیسے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اچھا یہ جو حدیث ہے احناف کی دلیل حدیث اس بات پر کہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے تسمیہ حضرت ابو حریرہ سے ہی ایک دوسری حدیث ہے خاشیہ بھی وہ حدیث دی گئی ہے دیکھیں یہاں سے ہے کہ حدیث میں ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو تخصیم کر دیا اپنے اور بندوں کے درمیان اور پھر شروعات کہاں سے ہے الحمدللہ رب العالمین تو کہتے ہیں یہاں پہ سورہ فاتحہ کی اپتداء حدیث میں ہے الحمدللہ رب العالمین سے الحمدللہ رب العالمین سے اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ جب سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے تو اس کے علاوہ جو سورتیں ہیں اس کا بھی جز نہیں ہوگا ورنہ ترجیب لا مرجبات لازم آئے گی کہ جناب یہاں نہیں ہے تو وہاں کیوں ہیں وہاں ہے تو یہاں کیوں نہیں یہ ساری بات آئے گی اچھا اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ایک حدیث حضرت عمر بن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو امام کے پیچھے نہیں پڑنا چاہے امام جہر کرے یا نہ کرے اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم صرف میں ایک حدیث یہ مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پھر ان کے بعد حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے پیچھے نماز پڑھی لیکن کسی کو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا مراد یہ ہے کہ زور سے پڑھتے ہوئے نہیں سنا یہ مراد نہیں کہ پڑھے ہی نہیں پڑھتے ہوئے نہیں سنا مطلب زور سے کسی نے نہیں پڑھا اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ خلفاء راشدین میں سے تین خلفاء کے زمانے تک نماز ہوتی رہی جب تک یہ باہیات رہے رابی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کے ساتھ زور سے پڑھتے ہوئے نہیں پایا ٹھیک ہے اور اس میں یہ کہا جائے گا کہ یہ جو حضرت عمی سلمہ کا قول ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے سورہ فاتحہ کے جس کے طور پر حضور نے اس کی تلاوت نہیں کی بلکہ کوئی بھی سورہ جب ہم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے تو وہاں پہ حضور نے بطور تبررخ سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے تیمون کے طور پر جو ہے برکت حاصل کرنے کے لئے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی اس لئے نہیں پڑھی تھی یہ بتانے کے لئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جوز ہے یہ ہمارا انہا حدیث کا جواب ہو جائے گا نیچے جو انہوں نے دلیل دی ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ دفتہین کے درمیان جو کچھ ہے وہ کلام اللہ ہے اللہ کا کلام ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جوز ہو جائے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ تو ہے قرآن تو ہے لیکن جوز ہو کر قرآن بولیے نہیں ہے بات ہوگی ختم تو نیچے کی دونوں دلیل ان کے دعوے پر جو پورے طور پر نہیں اتر پائے گی دو دلیل یہ ہے ایک تو اجماع ہے کہ دفتہین کے درمیان جو کچھ ہے وہ قرآن ہے تو دفتہین کے درمیان جو کچھ ہے وہ قرآن ہے یہ تو نہیں ہے نا کہ دفتہین کے درمیان جو کچھ ہے وہ ہر سورہ کا جوز بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ دوسری دلیل یہ دی ہے کہ امت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قرآن میں لکھا جائے گا سورتوں کے شروع میں حالانکہ امت نے اس بات پر سختی کی ہے بات کے علماء نے صحابہ کے زمانے میں تابعین کے زمانے میں کہ قرآن پاک میں غیر قرآن کسی بھی چیز کو لکھا نہ جائے تو اگر بسم اللہ قرآن سے نہ ہوتا تو لکھا نہیں جاتا لکھا گیا مطلب قرآن سے ہے اور جن سورتوں کے شروع میں ان سورتوں کا جوز بھی ہونا چاہیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے اس پر اتفاق ہے لیکن یہ کہنا کہ ان سورتوں کا جوز اس پر اتفاق نہیں ہے وہ سورتوں کے شروع میں بطور تبرک اور تیمون کے لکھا گیا ہے اور ہے کلام الہی ہی لیکن فصل کے لئے لکھا گیا ہے تبرک کے لئے لکھا گیا ہے تو ان کی جو دلیل اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَلَنَا اور ہماری انہیں شوافق نزدیک احادیسو کسیرد انہیں کسیر حدیثیں ہیں منہا ماربہ انہیں کسیر حدیثوں میں سے ایک وہ ہے جس کو روایت کیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو علیہ السلام وقال کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاتحة الكتاب سبع آیات سورہ فاتحہ کی ساتھ آیتیں ہیں اولاہن بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وقال ام سلمت رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی وعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ پڑھی اور یہ شمار فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کے ساتھ حضور نے پڑھا اس سے گویا کہ حضرت عم سلمہ نے یہ سمجھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا ہی جوز ہے حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں بطور تبرک تیمون کے حضور نے پڑھا پھر کہتے ہیں جی 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 اس پہلی ہے انہی سے دوسری روایت ان کے خلاف موجود ہیں تو ایک رابعی سے جب دو متعارض حدیثیں ہو جاتی ہیں تو دونوں حدیثیں قابل استدلال نہیں رہتی ہیں حضرت ابو حررہ کی یہ حدیث نہ تو ان کے لئے قابل استدلال رہی نہ ہمارے لئے ہمارے لئے پھر حضرت عمر والی حدیث حضرت انس والی حدیث قابل استدلال رہے گی اور اس حدیث کا یہ جواب دیا جائے گا حضرت عم سلمہ والی حدیث کا حضرت عم سلمہ نے یہ سمجھا حالانکہ حضور نے کیسے پڑھا تبرک کے طور پر پڑھا تیمون کے طور پر پڑھا جو عام طور پر ہم بھی کرتے ہیں کچھ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اب یہ خود کنفیوز ہو گئے کہتے ہیں یہی دونوں حدیثوں کے سبب ان لوگوں میں اختلاف ہو گیا جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا جز ہے اس میں اختلاف ہو گیا اس بات میں کہ مستقل بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہ دونوں مل کر کے ماباد کے ساتھ مل کر کے ایک آیت ہے یہ بھی اختلاف ہے وَمِنْ أَجَلِهِمَا انہی دونوں حدیثوں کی وجہ سے اختلاف ہو گیا فِي أَنَّهَا آیَتٌ بِرَاسِهَا کہ بسم اللہ مستقل ایک آیت ہے اَمْ بِمَا بَعْدْهَا یا ماباد کے ساتھ مل کر کے ایک آیت ہے وَالْعِجْمَاعُ عَلَىٰ أَنَّمَا بَيْنَا دَفْتَنِ دوسری دلیل اور اجماع ہے اس بات پر کہ دفتہ ان کے درمیان جو کچھ ہے کلام اللہ سبحانہ وتعالی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہی کلام ہے دوسری دلیل وَالْوِفَاقُ عَلَىٰ اِسْبَاتِهَا فِي الْمُسَاحَفِي اور اتفاق ہے اس کے ثابت رکھنے پر مساحف میں انہیں قرآن میں مَعَلْ مُبَالَغَتِ فِي تَجْرِيدِ الْقُرَانِ حالانکہ قرآن کی تجرید میں مبالغہ ہوتا ہے انہیں قرآن کو غیر قرآن سے خالی کرنے میں بڑے اصول بنائے گئے ہیں کہ غیر قرآن عبارتوں کو قرآن کے حاشیے میں ادھر ادھر کہیں نہیں لکھا جائے گا حَتَّى لَمْ تُبْتَبْ آمِين یہاں تک کہ آمین کو بھی قرآن پاک میں لکھا نہیں جاتا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ آمین بھی قرآن پاک سے ہے لیکن بسم اللہ کو لکھا جاتا ہے اس کا مطلب وہ قرآن سے ہے ہم کہتے ہیں قرآن سے لیکن جوز فاتحہ ہو کر کے نہیں ہے یہ ایک بات ہو گئی مکمل اس کے بعد کہتے ہیں بیان و متعلقی حرف البائی فی التسمیہ یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میں جو حرف با ہے اس کے بارے میں ایک نحوی بحث صاحب کتاب کر رہے ہیں نحوی بحث کیا ہے کہ با حرف جار ہے تو جب کہیں حرف جار ہوتا ہے اس کا مجرور ہوتا ہے اور جار اپنے مجرور سے مل کر کے دو ہی چیز بنتے ہیں یا تو ذرف اللغو بنتا ہے یا کیا بنتا ہے ذرف مستقر یہاں ظاہر سی بات ہے ذرف اللغو وہاں بنتا ہے کہ جب اس کا متعلق لفظوں میں موجود ہو یہاں پہ با سے پہلے کوئی فی لفظوں میں موجود نہیں ہے تو یہ تیہ بات ہو گئی کہ یہ دونوں مل کر کے ذرف اللغو تو نہیں بنیں گے اب کیا بچا لے دے کر کے ذرف مستقر ذرف مستقر دو طریقے کے فیل کا بنتا ہے یا تو افعال اعمہ کا یا افعال مخصوصہ کا افعال اعمہ ہے نہیں جیسے ثبوت ہے کون ہے افعال اعمہ پڑے ہوں گا نا جیسے ثبوت ثابت ہونا موجود ہونا ثبوت حصول کون اور کیا ہے وجود یہ چار طرح کی جو افعال اعمہ ہوتے ہیں ایسی یہاں پر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چونکہ مقام بدا میں مقام ابتدا میں پڑھا جاتا ہے اب دعو اب دعو یعنی جس کا مانت شروع کرنا ہے یا اشرا ہو جس کا مانت شروع کرنا ہے اب دعو جو ہے یا افعال اعمہ ہے یا افعال اعمہ کا اس کو مستقر مانا جائے افعال خاصہ کا افعال خاصہ کیا ہے کہ کھانے والا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے گا تو مطلب میں کھا رہا ہوں اللہ کے نام سے پینے والا پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے گا تو مانا ہوگا اشرب الماء بسم اللہ الرحمن الرحیم آکلو الطعام بسم اللہ الرحمن الرحیم آغسر الصوبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسافر بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ رہے بات کو سفر کرنے سے پہلے پڑے گا تو اس طرح سے یہ خصوصی افعال ہیں اور ایک ہے کہ یہ مقامِ بدع میں عام عمومی لفظ کو مطالق مانا جائے یعنی عبدعو کو پھر عبدعو کو فیل مطالق مانا جائے یا اسم جیسے آپ پڑھے ہوں کہ نحوی کتابوں میں کہ ثابت المقدر مانا جائے یا ثبتہ تو دونوں ہیں سرفی لوگ کہتے ہیں کہ ثابت المقدر مانا جائے اور کوفی لوگ کہتے ہیں کہ ثابتہ فیل مقدر مانا جائے کیونکہ کوفی لوگ سرفی عام طرح پر جو کوفہ کے رہنے والے ہیں وہ عام طرح پر جملہ فیل کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور بس بسری لوگ اسم کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں یہ پڑے ہوں گے آپ نے تو اب عبدعو فیل مانا جائے مقدر یا ابتدائی یعنی میری ابتداء کرنا اللہ کے نام سے یوں مانا جائے یعنی عبدعو بسم اللہ الرحمن الرحیم مانا یوں مانا جائے یعنی میری ابتداء کرنا اللہ کے نام سے ہے مبتداء خبر کی ترقیب مانا جائے یا پھر جملہ فیلیہ کی ترقیب مانے جائے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو عام الفاظ کی ماننے صورت میں یا پھر خصوصی فیل کو مانا جائے کہ مثال کے طور پر قرآن پڑھنے والا جب پڑھے تو وہاں مانا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سیڑھی پر چڑھنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو وہاں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھے بات آرہی ہے کہ دروازہ کھننے سے پہلے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو وہاں بلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم افتح الباب تو افعال عامہ یعنی ابداء کو پوشدہ مانا جائے افعال خاصہ کو پوشدہ مانا جائے تو امام بیزابی کا نظریہ یہ ہے کہ افعال مخصوصہ کو ہی پوشدہ مانا جائے کس کو پوشدہ مانا جائے اور وہ بھی بات میں پوشدہ مانا جائے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اعکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اشربو بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلو یہ اقرعو اطلی اسم افعال مخصوصہ ہے اس کو پوشدہ مانا جائے اور جہاں تک بات ہے افعال عامہ یعنی ابداء کو پوشدہ ماننے کی بات ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کیونکہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جو بدعو عبدعو فیل پر دلالت کرے لیکن تلاوت کرنے والا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو تلاوت کرنا یہ قرینہ ہے کہ عطلو فیل کو پوشدہ مانا جائے پانی پینے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو پانی پینا یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ وہاں پہ کون سا فیل پوشدہ مانا جائے بولیے اشربو تو فیل جو کام بندہ کر رہا ہے اس کام وہ کام کرنا قرینہ ہے کہ اسی کے اعتبار سے اس فیل مخصوص پر دلالت کرنے والے لفظ کو پوشدہ مانا جائے اب دعو کو یا ابتدائی کو پوشدہ ماننے کے لئے کوئی یہاں پہ مضبوط قرینہ موجود نہیں ہے پھر بعد میں ایک اختلاف اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ اب دعو مانا جائے کہ ابتدائی تو اس میں ابتدائی ماننے کے لئے نے اور زیادہ کمزور کر دیا ہے کیوں؟ یعنی جملہ اس میں ماننے والے صورت میں کیونکہ ابتدائی جب مانیں گے تو ابتدائی ماننے والے صورت میں کیا ہوگا؟ کہ آپ بولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی تو ابتدائی میں دو تیز آپ ابتداء اور یا متقلم یہ محضوب مان رہے ہیں پھر پلس جو ہے آپ ترکیب میں یہ بولیں گے کہ باہر فجار اپنے مجلور سے مل کر کے ذرف مستقر ہوا ثابت اس میں فائل کا ثابت اس میں فائل ہوا اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر اور ذرف مستقر سے مل کر شبی جملہ اس میں خبریہ ہو کر خبر کس کی جناب؟ تو ابتدائی مقتدائی مقدر کی ابتداء مضاف یا زمیر مضافلے مضاف مضافلے مل کر مبتداء پھر مبتداء خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا تو جملہ اس میں خبریہ بنتو گیا لیکن محضوب کیا کیا ماننا پڑا ابتداء یائے متکلیم پھر پلس ثابتن تین الفاظ کو آپ کو مقدر ماننا پڑا کتنے الفاظ کو تین تین الفاظ کو اگر فیل مانیں گے چاہے عبدو یا عشربو تو بس ڈائریکٹ عبدو کا اس کا مطالب بنا دیں گے ڈائریکٹ عشربو کا اس کا مطالب بنا دیں گے تو فیل مانیں گے پوشیدہ یا اسم تو علامہ بیضاوی کے نظریہ یہ ہے کہ فیل ماننا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ افعال مخصوصہ ماننا چاہیے افعال عامہ تو علامہ بیضاوی کے نظریہ یہ ہے کہ کس کو پوشیدہ ماننا چاہیے مخصوصہ کو کیونکہ افعال مخصوصہ پر کرینا زیادہ ہے بنسبت افعال عامہ کے یعنی عبدو کے بجائے اشربو اقرعو بغیرہ فیل پوشیدہ مانا جائے کیونکہ اقرعو اشربو جو بھی کام کرنے والا بلکہ انہوں نے فارمولا یہ بتا دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے والا جس کام کے پہلے پڑھے گا وہی کام وہاں پہ پوشیدہ مان لیا جائے کام سمران اسی کام پر دلالت کرنے والا لفظ کام کو تو ظاہر بات پوشیدہ نہیں مانیں گے یعنی اس کام پر دلالت کرنے والا لفظ صفائی کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مصفی اس طریقے سے لفظ استعمال کرے گا وہ اتنظفو یا اس طرح جو بھی لفظ گسل کرنے سے پہلے ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں جس کی اصل عبارت کیا نکلے گی بولیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اقرعو یہ اقرعو فعل مخصوص کو نکالا ایک بات یعنی اقرعو لاکر دو بات بیان کرنا چاہتا ہے اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک تو یہ کہ فعل مخصوص پوشیدہ مانا جائے دوسرا یہ کہ فعل مخصوص کو بات میں پوشیدہ مانا جائے پہلے نہیں اقرعو بسم اللہ نہیں بلکہ کیا اقرأو یہ بعد میں پوشدہ ماننے کی کیا حکمت اس کو ہم آگے بھی سمجھیں گے تو اقرأو ہی کیوں پوشدہ ماننے گے جواب دیرے لئے اس لیے کہ جس کی یہ تلاوت کر رہا ہے وہ مقروح ہے یعنی اس کو پڑھی جاری ہے اس کتاب کو اس لیے اقرأو پوشدہ ماننے گے پھر کہتے ہیں وہ فارمولا وَقَذَٰلِكَ يُذْمِرُ كُلُّ فَاعِلٍ مَا يَجْعَلُ التَّسْمِيَةَ مَبْدَ اللَّهُ اور ایسا ہی ہر کام کرنے والا پوشیدہ ماننے یوں زمینوں کا معنی ہے پوشیدہ ماننے کل فائل ہر کام کرنے والا مَا ایسے لفظ کو يَجْعَلُ التَّسْمِيَةَ کے تسمیہ کو بنا رہا ہو مَبْدَ اللَّهُ جس کام کے لئے مبدہ یعنی جس کام کی ابتداء میں بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے اسی کام پر دلالت کرنے والے لفظ کو ہی وہاں ہر فائل کیا کر لے پوشیدہ مان لے ہر کام کرنے والا پوشیدہ مان لے ترجمہ سمجھ میں آیا ہے يَجْعَلُ التَّسْمِيَةَ مَبْدَ اللَّهُ ہر فائل یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا پوشیدہ مانے کس لفظ کو مَا ایسے لفظ کو يَجْعَلُ التَّسْمِيَةَ مَبْدَ اللَّهُ جس کے لئے تصمیعہ کو مبدہ بنا رہا ہے وَزَالِكَ أَوْلَى مِنْ أَيْنْ يُذْمِرَ عَبْدَءُ اور یہ زیادہ بہتر ہے عبدہوں کے پوشیدہ ماننے سے یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ کس کو پوشیدہ مانے وہ عبدہوں کہیں فائل عامہ کو کیوں لِعَدَمِ مَا يُطَابِقُهُ وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لِعَدَمِ مَا يُطَابِقُهُ وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ کہ اس چیز کے معدوم ہونے کی وجہ سے جو اس لفظ کی مطابقت کرے اور اس لفظ پر دلالت کرے یعنی قرینہ کوئی قرینہ نہیں ہے جو عبدہوں کی مطابقت کر رہا ہے اور عبدہوں پر دلالت کر رہا ہے حالانکہ یہ مطلقن کہنا امام اللہم ازاوی کے صحیح نہیں ہے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہی بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو شروع کرنا ہی گویا کہ قرینہ ہے کہ عبدہوں مانا جائے لیکن یہ ہے کہ زیادہ بہتر اس سے بڑا قرینہ ہے وہ کام جس کام سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو انہوں نے مطلقن کہ دیا علیہ آدمِ مَا يُطَابِقُهُ اس کے مطابق چیز کے نہ پائے جانے کی وجہ سے وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اور اس پر دلالت کرنے والے چیز کے نہ پائے جانے کی وجہ سے یعنی عبدہوں کے مطابق اور عبدہوں پر دلالت کرنے والے چیز دونوں میں کوئی نہیں ہے اس لئے عبدہوں پوشدہ ماننے سے زیادہ بہتر ہے کہ اس فیل کو پوشدہ مانا جائے جس کام کے لئے وہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے کہ پڑھنا ہی اس کا اس پر قرینہ ہے اور ابتدائی اور ابتدائی سے بھی زیادہ بہتر اس کا تعلق کہاں سے ہے عبارت کا تعلق سمجھئے عبارت یوں ہے یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ عبدہوں کو پوشدہ مانے یا ابتدائی کو پوشدہ مانے ابتدائی کو پوشدہ ماننے سے بھی زیادہ بہتر کیوں ہے لزیادتی ازمارن فیہی کیونکہ ابتدائی میں پوشدگی زیادہ ہے لزیادتی ازمارن فیہی اس میں ازمار کی زیادتی کی وجہ سے میں نے آپ کو سمجھایا ایک مصدر پوشدہ ہے ایک یا متقلم پوشدہ ماننا پڑے گا اور پھر اس کے بعد ثابت المتعلق کو پوشدہ ماننا پڑے گا اس لئے ابتدائی تو بہر عالم کے لئے تیسرے نمبر پر چلا گیا دوسرے نمبر پر اب دعو ہے لیکن پہلے نمبر پر کیا مانتے ہیں علامہ بیزاوی افعال مخصوصہ بولی اس کو افعال مخصوصہ کو مانتے ہیں افعال مخصوصہ جی چلے بھر